بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صافی عزرات پرنڈ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ایم جو ملک اعلیٰ چل رہے ہیں اس حوالے سے جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ ملک اعلیٰ ہی پی سی کی حوالے سے اور پی ڈی ایم کی حوالے سے جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرح طرف یہ لوگ لے جا رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پرنس کانفرنسز کیے ہیں اس پرنس کانفرنسز میں بھی ہم نے وہ چیزیں ہیلائٹ کیے ہیں جو ملک کی حوالے سے تھی خیطے کی حوالے سے تھی اور پاکستان کے عوام کی حوالے سے تھی جیسے کہ آپ جتنے اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اس وقت جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس عوام کے ساتھ اور اس خیطے کے ساتھ وہ سب کو پتا ہے جیسے کہ اے پی سی میں تمام پارٹیاں یہ کچھی بیٹھی اور اس پارٹیوں نے ایک پیو ڈی ایم کی حوالے سے احتیاط بنایا ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ایک مستحکم ملک ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ایک مستحکم ملک ہوگا اور مستحکم ملک کی طرف جا رہا ہے چند ایسے پارٹیاں چند ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مستحکم ہو پاکستان ترقی کرے پاکستان ترقی کیرہ پہ گامزن ہو جیسے کہ ابھی کچھ دنوں سے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں جو غداری کے زمرے میں آ رہے ہیں جیسے کہ ایک ملزم سزای آفتہ مجرم جو بھی ہے نواشریف جو لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے ایسے گفتگو کر رہا ہے جو سب کو پتا ہے اور حالی میں دوبارہ اگر ہم ایک چیز دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو کچھ ملاقاتیں ہوئیں وہ ملاقاتیں اس ملک دشمن جو پاکستان کا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے اور پاکستان میں ہمیشہ انہوں نے دیشتگردی کیا ہے ان کے خفیہ آداروں کے ساتھ ان کے کافی میٹنگز ہوئیں اور یہاں پہ انہوں نے وہ پاٹیاں آج کٹی بیٹھی ہیں جو ایک دوسرے کو ڈاکو اور چھوڑ کہتے تھے ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے کہ ہم اسے گسیٹ کے بازاروں میں اور روڈوں پہ لائیں گے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان کا مرام مدائک ہوا اپنی ناہیلی چھپانے کے لیے اپنا کرپشن چھپانے کے لیے آج وہ باتی بیچ میں سے نکل گئی اور ایک دوسرے کو پروٹیکشن دے رہے ہیں ایک دوسرے کو پروٹیکشن سے مراد جیسے ابھی نیپ کے کیسز ہیں باقی تمام چیزیں ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں منی لوڈرن کے کیسز scary یہ چیزیں ہیں اگر اتنے عرصے یہ لوگ بیٹے رہے ہیں اس ملک میں اور اس ملک میں اکومتیں کرتے رہے ہیں اور اس ملک کے پیسے لوٹتے رہے ہیں اور عوام کے پیسے لوٹتے رہے ہیں اور آج افسوس سے ہمیں کہتے ہیں کہ آج بیٹھ کے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اب جیسے کہ کولیشن گورنمنٹ یہاں پہ تحریک انصاف کی حوالے سے ہم بات کریں گے اور بلوچتان عوامی پارٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں پہ اگر ہمیں ایک اور چیز دیکھ لیں ایک اہم چیز جو تھا فیٹی ایف کا بل جو تھا فیٹی ایف کا بل کسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا فیٹی ایف کا بل پاکستان کی حوالے سے تھا گری لسٹ کے حوالے سے تھا ایف ایٹی ایف والا بل جو ہے تو اس حوالے سے وہ بل آپ دیکھ لیں کہ انہی پارٹیوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بل ریجیکٹ ہو جاتا تو پاکستان گری لسٹ سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا اور پاکستان پھر وہی بلیک لسٹ میں آتا اور یہ جو کچھ بھی ہوتا خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا بھی تو یہ تمام کار کردگی یا جو بھی تھا یا بلیک لسٹ کے حوالے سے تھا وہ ان پاچے کے سرے جاتا صرف و صرف اس بل کی مخالفت اس لیے کی گئی کہ جو انہوں نے منی لارڈنگ کی ہے جو چوریاں کی تھی جو کرپشن کیا تھا اس حوالے سے وہ حکومت کو بلیک میل کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ہم پیچھائی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہے اب اتنی کام جو اس حکومت میں ہوئے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے فیڈرل میں یا بلوچستان کے حوالے سے جو کار کردگی ہے جو کام ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اب بلوچستان کی بات اگر میں کر لوں اس وقت بلوچستان ترقی کے راہ پہ گامزن ہے چالیس سالوں میں اتنے کام اس صوبے میں اور اس کوٹا ڈسٹک کے اندر کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں میں اس کا حوالہ اتنا دوں گا خاص کر کوٹا ڈسٹک کے حوالے سے کہ چالیس عرب روپے صرف کوٹا ڈسٹک کو جو پیسے ملے ہیں مختلف مد میں اگر ہم دیکھ لیں روڈوں کا جال آپ دیکھ لو ہیلتھ کے حوالے سے آپ دیکھ لو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لو سپورٹس کے حوالے سے آپ دیکھ لو جب ایک صوبہ بڑی مشکل سے ترقی کے راہ پہ گامزن ہوا ہے ترقی کے راہ پہ ہمارے وزیر اللہ اور ہمارے کولیشن نے اس کو رکھا تو اس میں دوبارہ ہوا ناصر سامنے آ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں پھر یہاں پہ ایک بات رکھوں گا کہ گولوشن یادو اسی صوبے سے پکڑا گیا تھا دوبارہ پہلے پرنس کانفرنس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی اس پرنس کانفرنس میں بھی میں یہی بات کر رہا ہوں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ جو ایجنڈا انڈیا کا ہے یا جو ایجنڈا اسرائیل کا ہے وہ ایجنڈا دوبارہ جو ہمارے پی ڈی ایم ہے جو ہمارے اپوزیشن ہے وہ اس ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں اور وہ اس ایجنڈے کو تقویت کی طرف لے جا رہے ہیں اگر ہم اس کو دیکھ لیں جتنی بھی بڑی دیشتگردی ہوئی تھی بلوچستان میں یا باقی صوبوں میں یا پاکستان میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے وکلہ برادری تھی ہمارے ڈاکٹرز تھے ہمارے انجینئرز تھے ہمارے دانشورز تھے عام سیویلین تھے عام لوگ تھے قبائلی عمایدین تھے سردار تھے یہ تمام قربانیاں یا شہید ہم شہودہ ہم دے چکے ہیں جبکہ ایک چیز اتنا کلیر اتنا کلیر میسج ہمارا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ازائم خاص کر سیپک کے حوالے سے ہم یہ بات رکھیں گے کہ سیپک جو ایک گاڈ گفٹیڈ ہے اس صوبے کو ملا ہے اس ملک کو ملا ہے پاکستان کی ترقی پاکستان کا مستقبل اسی بلوچستان وہ سیپک سے وابستہ ہے سینٹرل ایشیا کا روٹ اگر ہم بات کر لیں سینٹرل ایشیا کا روٹ اگر ہم لے لیں آپ جیسے یہاں پہ جتنے بھی ڈویلپمنٹ ہوگی یا جو باقی کنٹریز یہاں پہ آئیں گے ڈویلپمنٹ کے لیے جو یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے یہ صرف اور صرف ان ایجنڈوں پہ صرف ان کو روکنے کے لیے کہ بلوچستان میں سے ہم ان ایجنڈے کو کانڈم کرتے ہیں اور وہ جو لوگ اس آزائم میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بلوچستان کو یا خدا نہ خاصدہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے ایسا کچھ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا اور خاص کر آج ایک اہم پرنس کانفرنس بھی ہوا آرمی چیف کی طرف سے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس میں جو بہت سے چیزیں رکھی گئی ہیں خاص کر فروری دو ہزار انیس میں جو اہم بہت بڑے جو دیشتگردی کا جو کمر توڑ دیا تھا ہمارے آفاج پاکستان نے اور اس وقت جو پانچ گناہ بڑے 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 جو دیشتگرد تھے یا بڑے بڑے جتنے بھی طاقتور قوتی تھی ان کی کمر بھی ہمارے آفاج پاکستان نے اور یہاں پہ جو سیویلین گورنمنٹ ہے تمام لوگ ایک پیچ پہ تھے ان کی کمر توڑی ہے تو اس لیے ہم اپنے آفاج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور ہم اپنے جو ہمارے احتیادی ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں ماضی میں پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملا اب جب پاکستان کے لیے اس عوام کے لیے اور ہمارے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے ہمارے یوت کے لیے کچھ ہونے جا رہا ہے تو ایسے وقت پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دم آپوزیشن کا ایک کٹ جوڑی کٹا ہونا اور اب ان کا لائے عمل اب آپ اسے بھی اندازہ لگا لیں کہ ان کی کمزوری کے پہلے گیارہ اپریل کو تھا یا پھر سکتمبر کو تھا اور پھر اٹھارہ کو ہوایا اور اب پچیس کی طرف چلا گیا تو اس میں بھی ابھی تک وہ ناکام ہو چکے ہیں اور اپنی کمزوری ان کو نظر آ رہی ہے کیونکہ عوام اور پبلک ان کا ساتھ نہیں ہے تو اس لیے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایجنڈا جو وہ لوگ لے کے آ رہے ہیں دوسرے ملکوں کا دشمن ممالک کا ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہم ریکویسٹ ہی کرتے ہیں اور کہ وہ ان جو ازائم پہ آ رہے ہیں وہ ان کا ساتھ نہ دیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک لکھا پڑا بولوچستان ہو تاریخیتہ بولوچستان ہو جب یہ ہوگا ہم ایک مضبوط اور مستحقم پاکستان چاہتے ہیں کہ جب یہی جو پارٹیاں تھی جتنی بھی پارٹیاں تھی جب عکومت میں ہوتی تھی تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رگنگ الیکشنز ہوئے ہیں یا ہمارے ساتھ ناجائز ہوا ہے اب الیکشن ہے آر جی تو لازمن ہوگا کوئی جیتے گیا کوئی آ رہے گا تو جب آپ کی طلب ناکامی ہوتی ہے تو بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے اب آپ صرف ان کے سپیچز سے اندازہ لگا لیں اس وقت جو وہ سپیچز کر رہے ہیں کیا وہ سپیچز ان کے پاکستان کے حق میں وہ تو خطاری کی زمرے میں آ رہے ہیں انہوں نے تو سامنے سامنے کہا کہ ملک کے حوالے سے یا اس سسٹم کے حوالے سے ہم عمران خان کے مخالف ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو وہ تو کی مخالف ہیں جو پسے پردہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا اب اگر آپ لندن میں خفیہ داروں کے ساتھ ہنڈیا کے ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہو وہ چیزیں آپ کی جو ہیں اتنی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو یہ چیزیں سب کو پتا ہے سب کے ساتھ ہے ابھی ریسنٹلی بھی امریکہ سے ایک بیان جاری ہوا ہے کہ بارت جو ہے دائش کے ساتھ باقی ملکوں کے ساتھ جو جہاں پہ دنیا میں دائشتگردی ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ انوالو ہے یہ امریکہ کے اخبار کے میں بات کر رہا ہوں تو اگر اتنا بڑا وہ دائشتگرد اتنا بڑا ٹیررسٹ لوگ آپ اس کے ساتھ خفیہ میٹنگز کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اسے ہم کیا نتیجہ اخص کریں تو لازمان یہ چیزیں جو ان کے سپیچیز ہیں وہ خود اس غداری کے جیسے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون پارٹی ہو یا جے یو آئی ہو یہ پارٹیاں اس گورنمنٹ کو سٹیبلیٹی کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جب سے گورنمنٹ بنی ہے کبھی چھ مہینے کے بعد ایک درنہ دیا جاتا ہے آپ خود اسے اندازہ لگا لی جب آپ ایک درنہ دیتے ہو جب آپ ملکہ ایک سسٹم ایک نظام کو کلپس کرنے کی طرف جاتے ہو تو لازمان آپ کے عکومت نے جو ہے مطلب وہ اتنے کام کیے ہیں کہ جو عوام کے بنیادی چیزیں ہیں وہ سال وہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اب اس عوالے سے میں یہ بات رکھوں گا جب اس عکومت کو آپ نے عکومت سنپی ہے اس دو سال کے عوالے سے یہ میں کہوں گا کہ آئی سیو میں ایک پیشنٹ پڑا ہوا تھا جو آکسیجن پہ تھا آپ کے جتنے بھی خزانے تھے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ آپ اتنا کرزہ لے چکے تھے آپ اتنا کرزہ لے چکے تھے کہ آپ کے جو معاشی آلات وہ مستحکم نہیں تھے وہ پیسے جو آپ پہلے لے چکے تھے اگر آپ صحیح چیزوں پہ صحیح جگہ پہ آپ لگا لیتے تو پھر ہم جا کے اس چیزوں کو سلولی اور گریجویلی ہم عوام کو ریلیف دے سکتے تھے اب اگر آپ دیکھ لیں ایک دم ڈالر کا بڑھنا یا یہ چیزیں کونوٹ کہانا اور کرونا کہانا اور آپ سے بہت سے مسئلے مسائل فلٹ کہانا یہ چیزیں تو یہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ بلکل ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے سب سے پہلے پیرارٹی ہمارا عوام ہے اگر ہم عوام کو ریلیف دیں گے اگر ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم جا کے اپنے جو ہمارے گولز ہیں ہم اس کو اچیف کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے سامنے ہیں ہمارا سب سسٹم سب چیزیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے ہماری کولیشن گورنمنٹ عوام کو ریلیف دیں گی ہماری خود سب سے جو اوپر کی اگر ہمارے لیڈرشپ ہے یا نیچے کی ہماری لیڈرشپ ہے یا ہمارے کولیشنز ہیں وہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ آپ نے اب کیسے عوام کو ریلیف دینا ہے تو اس حوالے سے اگر یہ چیزیں جیسے آپ دوبارہ پی ڈی ایم بننے جا رہے ہیں جب آپ پھر دوبارہ پی ڈی ایم بننے جا رہے ہو تو جب آپ پھر ملک میں سٹائک کرو گے آپ ملک گیر ارتال شروع کر دیں گے اور آپ ایک جگہ جلسے اور سٹائک کریں گے روڈز بند کریں گے تو یہ ایک ایسا میسج دنیا کو جاتا ہے کہ اس ملک کی سٹیبلیٹی کے حوالے سے میں نے کہا نا جس ایجنڈے پہ کام وہ رہا ہے اس ایجنڈے کو تقویہ دیا جا رہا ہے اب جیسے کہ ہمارا ریکوڈک ہے جیسے ہمارا سندگ ہے جیسے ہمارا گوادر ہے اور اوسی چیزیں اب میں اس کرونا کے حوالے سے ایک مثال دوں گا کہ ایک کروڑ کتنی فیملیز کو احساس پروگرام کے حوالے سے جو ریلیف دیا گیا یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس آلات میں بھی اس گورنمنٹ کے کولیشن کے اور ہمارے ہماری یہی سوچ تھی کہ جو اس وقت کرونا سے ایفیکٹیٹ لوگ تھے اس کو ہم نے کیسے سپورٹ کرنا ہے اور الحمدللہ ہم اس چیز میں کامیاب رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے حکومت کی کوشش ہے کہ ہم جنگ اس محشیت کے حوالے سے ہم کتنے مستقم کرے کتنا مضبوط کرے یہ بات اگر ان کے بیان آیا ہوا ہے یہ اس ملک کے حوالے سے بات ہے اور اس ملک کو آگے لے جانے والی بات ہے وہ اس حد تک یہ بیان آیا ہوگا کہ ہم اس ملک کے جو انٹرنل جو بارڈرز کے مسئلے ہیں یا جو دیشتگردی کے مسئلے ہیں اس حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہوگا ادروائز سیویلین گورنمنٹ اپنے طور پر خود مختار رہے وہ اپنے گورنمنٹ خود چلا رہی ہے وہ اپنے گورنمنٹ خود آگے لے جائیں گے اسی لئے جیسے ہمارے بارڈرز ہیں اگر اس بارڈرز کے حوالے سے فوج اپنا کردار ادا کرے گا جیسے دو آزار چودہ سے دو آزار دو سے اور دو آزار چودہ تک اگر ہم پیریٹ دیکھ لیں جو شعودہ ہوئے ہیں جو ہمارے سامنے چیزیں آئی ہوئے ہیں خاص کر بلوچستان کے حوالے سے اسی حوالوں سے انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ دیا ہوگا کہ ہم دیشتگردی کے مخالف ہیں اور ہم دیشتگردی کو جو ہے ہر حوالے سے اس کی کمر تھوڑیں گے اور کافیت تک وہ کمر ٹوٹ چکی